بکرمنڈی شاپور کانجرہ کے انٹریو لوڈنگ فیس کے آئندہ مالی سال کے ٹھیکے کی نیلامی کے لیے ٹاؤن ہال میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ٹی ایم او اقبال ٹون سلیم خان، ٹی او ایف میاں مزر اور سپرٹینڈر شیخ منیر بھی موجود تھے جبکہ کمیشنر جواد رفیق ملک، ڈیسیو لہور، نورو لوین مینگل اور ایڈمیسٹریٹر اقبال ٹون ملیحہ رشید سرکاری مصروفیات کے باعث نہ پہنچ سکیں بولی کا وقت گیارہ بجے تھا اور اڑھائی گھنٹے تک بولی شروع نہ ہونے کے باعث ٹھیکے داروں نے احتجاز شروع کر دیا جس پر ٹاؤن انتظامی نے نیلامی غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی ٹھیکے داروں نے انٹریو لوڈنگ فیس پر نظر سانی کا مطالبہ بھی کیا ہے ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بکر منڈی شاپور کاجرہ کی انٹریو لوڈنگ فیس میں اضافہ کا اسے اختیار نہیں ہے یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے شاپور کانجرہ بکر منڈی کے ٹھیکے کی نیلامی ایک بار پہلے بھی ملتوی ہو چکی ہے اور اب دس دن تک تیسری بار نیلامی متوقع ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ دورے نایاب سٹی ٹوٹی ٹو